اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہر شیئر اور آپ کا ہر لائک آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے سب جانتے ہیں کہ یہ فرمداد مفتی تک اسمانی صاحب کے ہیں اور چھاپنے والے بہت بڑا ادارہ ادارہ تعلی فاتح اشرفیہ ہے شروع کرتے ہیں والدین کے عداب اولاد کے عداب ماں باپ کے ساتھ یہ ہیں کہ وہ جو کچھ کہیں اچھی طرح توجہ سے سنیں جب وہ کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی احتراماً سروقت کھڑے ہو جائیں اور ان کے آگے نہ چلیں وہ جو کچھ فرمائیں اگر وہ گناہ اور معاصیت نہ ہوں تو ان کے حکم کو بسرو چشم بجا لاؤ الفاظ کافیس علی سے مقصد کہنے کا یہ ہے ان کا کہ ان کے عدب میں آپ ان کے آگے کچھ نہ کہیں اور جو کچھ وہ کہیں وہ توجہ سے سنیں اور اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو آپ بھی احتراماً کھڑے ہو جائیں کہ وہ جو کچھ کہیں ان کی بات کو توجہ سے سنیں اور اگر وہ بات گناہ اور معاصیت یعنی اللہ سے دور کرنے والی نہ ہو تو ان کے حکم کو فوراً مان لیا جائے تسلیم کر لیا جائے اپنی آواز کو ان کے آواز پر بلند نہ ہونے دو یعنی ان کے ساتھ احترام اور ایسگی سے بات کی جائے جب بھی وہ آواز لیں تو بہت جل لبائک یعنی جی حاضر کہو ان کی رضا اور پشنوطی حاصل کرنے کی بہت کوشش کرو تمہاری یہ کوشش حرص کے درجے تک پہنچ جائے اپنے آپ کو ان کے آگے جھکا ہوا رکھیں یعنی فرما رہے ہیں جب بھی وہ آواز دیں فوراً لبائک کہیں حاضر ہو جائیں اور ان کے آواز پر فوراً جواب دیا کریں اس زمانے کو یاد کرو جب کہ تم گہوارے میں ایک کیدی کی طرح تھے گہوارہ یعنی جھولا انہوں نے تم کو نازون احمد سے پالا پوسر اور پرورش کی کئی کئی رات تمہاری خاطر جاگتے رہے اور اپنی آرام اور اپنے راحت و آرام سکھ اور چین کا خیال نہ کیا واقعیتاً جب والا چھوٹی ہوتی ہے تو وہ جس قدر نازو نام سے ہم پالتے ہیں اور جس قدر ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو سچ میں خیال آتا ہے کہ والدین نے ہمیں کس طرح پالا ہوا تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے ہی اپنے والدین کی عزت اور اپنے والدین کے احترام لازم پکڑ لیں ہم لوگ یہاں تک کہ تم کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا جو بھی اچھا سلوک ہے تم نے ان کے ساتھ کیا اور ان پر نہ جتاؤ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھو اور ان کے سامنے پہشانی پر بل نہ ڈالو ان کی اجازت کا بیغر سفر بھی نہ کرو یعنی والدین پر احسان نہ جتلاو جو آپ نے ان کے خدمت کی ہے یا جو آپ نے ان کے ساتھ مہرمانییں کی ہیں ان کو جتلاو نہیں وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اپنے والدین کی جو بھی خدمت کریں اپنی جنت بنانے کیلئے کریں آپ ان پر احسان نہیں کر رہے آپ اپنے اپ پر احسان کر رہے ہیں کیونکہ والدین کے رضا مندی میں اللہ کے رضا مندی ہے تو ان پر احسان نہ جتلاو دوسرا فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرو یعنی عدب سے بات کرو اور یہ کہ ان کی اجازت کے بیغر سفر نہ کرو آج کل نوجوان لڑکے اپنی مرضی سے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلے جاتے ہیں جاننا چاہیے کہ اوپر بیان کردہ لوگوں کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک دو ساہباب دوسرا شاناسہ یعنی جان پہچان والے تیسرے وہ لوگ جن سے تمہاری جان پہچان بھی نہ ہو یعنی اجنبی لوگ اجنبی جو عام لوگوں میں سے ہوں یا اللہ ہمیں فہم دین اور اخل سلیم عطا فرمائیے یا اللہ اس دور میں ہمارے ایمان کے حفاظت فرمائیے یا اللہ ہمیں فقر و آخرت اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے آمین یہ جو آخری پیراگرافی مجھے سامن میں نہیں آیا کی ضرورت کیا ہے یا یہ کیوں لکھا ہے خیر جو ضرورت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے عداب کیا ہیں ہمیں والدین کی جتنی زیادہ اتنی زیادہ خدمت کرنی چاہیے اتنا زیادہ اعترام کرنا چاہیے یہی والدین ہیں جو ہمارے لئے جنت کا راستہ ہم بار کر سکتے ہیں ہمیشہ ان کی دعائیں لیں اور ان کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں سے دعائوں سے زیادہ اثر رکھتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ والدین کی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں انشاءاللہ دنیا میں بھی کامرانی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی کامرانی حاصل ہوگی جاتے جاتے پھر ایک درخواست کروں گا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہر شخص کے پاس کم از کم ایک گروپ تو ضرور ہوگا چاہے وہ وارسپ کا ہو یا فیس بک کا ہو تو میرے بھائیوں آپ کا ایک کلک ہوگا اور یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں تک موج جائے گی زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ